شدتی خوشی سے روتے رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قریش کی ظلم و ستم جب حد سے بڑھ گئی تو مسلمانوں نے اپنے دین کو بچانی کی خاطر حبشا کی طرف ہجرت کی پھر ہجرت مدینہ کا حکم آیا تو اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ جلدی نہ کیجئے اللہ رب العزت آپ کے لئے کوئی ساتھی مقرر فرمائے گی حضرت ابو بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرا ہجرت کی آس لگائے بیٹے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والد حضرت ابو بکر کی ہجرت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح یا شام بلا ناغہ ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے یہاں تک کہ وہ دن آ گیا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملی اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر دوپہر کے وقت تشریف لائے یہ ایسا وقت تا کہ عام طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف نہ لاتے تھے چنانچہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھ کر ابو بکر بے ساختہ بول پڑے ضرور کوئی اہم معاملہ پیش ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لائے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس میرے اور میری بہن آسماء کے علاوہ کوئی اور نہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو اپنے پاس سے ہٹا دو حضرت ابو بکر نے عرص کیا اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان یہ دونوں میرے بیٹیاں ہیں کوئی مسئلہ نہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنا شہر چھوڑنے اور ہجرت کرنے کی اجازت مل گئی ہے حضرت ابو بکر نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے ساتھ کر لیجئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے ساتھ ہو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ خوشی کے مارے بھی کوئی روتا ہے مگر اس دن میں نے اپنے والد کو خوشی سے روتے دیکھا پھر حضرت ابو بکر نے کہا اے اللہ کے رسول یہ میری دو اونٹیا ہے جنہیں میں نے اس دن کے لیے تیار کر رکھا تھا پھر ان دونوں نے عبداللہ بن عریقت کو بطور رہبر عجرت پر لیا ان کی والدہ بن سہم بن عمرو کی خاتون تھی عبداللہ مشرک تھے آپ دونوں نے اپنی سواریہ عبداللہ کو دے دیئے اور وہ ان کو جانے کے وقت تک تیار کرنے لگی